حسنی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے عرض کیا کرتا ہوں یہاں ایک معایدہ ہوا جس کی تفصیل میں نے بتائی اور اللہ کے رسول مذاکرات کے نتیجے میں بغیر عمرہ کی یہ واپس چلے گئے کہ ہم نے دستخط کیے اگلے سال آ کر اس عمرے کی قضاء کریں گے اس سال ہم واپس ہوتے ہیں اب وہ جو معایدہ ہوا اس میں چھے شکیں لکھی گئیں جس میں ایک شک یہ ہے سحیل بن عمر جو قریش کا قاسد بن کر بعد میں آیا اس کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان تحریری معایدہ ہوا اس وقت آپ عمرہ نہ کریں آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آپ آئیں تین دن رہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں آج اس سال حالات ٹف ہیں اگلے سال ہم آپ کو اجازت دے دیں گے آپ صلح کو پسند کرتے تھے آپ ہٹ درم اور زدی نہیں آپ ایک متبادر راستے کی طرف چلے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانی ہے مشکلات میں ڈالنا کوئی کمال نہیں اگر بلکل بند گلی ہو جہاں سے کوئی اور آپشن نہیں تو پھر آخری آپشن کے طور پہ اللہ کے رسول آخری فیصلہ فرما لیتے تھے لیکن جہاں کئی متبادر راستہ مر رہے تو پھر آپ ہمیشہ اس راستے کی طرف چلتے کہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے ساتھیوں کو خلاصہ یہ نکلا آپ چلے گئے اس میں ایک شک یہ بھی لکھی ان کافروں نے اپنی مرضی کی کہ آپ اس کو مانیں اور وہ کیا ہے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ واپس کریں گے اور اگر آپ کا کوئی بندہ مکہ میں آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو بھی تسلیم کر لیں ظاہراً یہ شرط ان کے فائدے کی ہے حقیقت میں یہ آپ کے فائدے کی ہے اس لیے کہ غیب کا علم جاننے والا کون ہے زور سے بولو بلدے کے پیچھے کے رازوں سے واقف کون ہے اب مسلمان پریشان یا رسول اللہ ہم کیوں تب ہیں ہم کیوں دستخط کریں ہم کوئی ڈرنے والے ہیں ہم کوئی چور اور جھوٹے ہیں ہم باطل پا رہے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اے اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہے آپ کو اللہ نے دین دیئے کیا اس نے فتح کا وعدہ نہیں کیا فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تو اس شک پر آپ کیوں دستخط کرتے ہیں آپ ان کو کہیں ہم یہ بات نہیں مانتے اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو اس لیے یہ چاہتے ہیں کوئی بھی جائے تو اس کو واپس کرو اور اگر ان کا کوئی ہمارا کوئی ادھر آئے گا تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو واپس نہ کریں یہ تو گویا کہ یہ ہمیں محدود کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں لیکن آپ کی حکمت نے وہ فیصلہ کیا جو اس وقت چودہ سو میں کوئی نہ سمجھ سکا لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے وہ راز بھی کھولا اس میں ذرا بات کر کے دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں غور کیجئے گا اللہ کے نبی کا اور اللہ کا کسی موقع پر کوئی حکم حکمت کے لحاظ سے سمجھ نہ بھی آ رہا ہو مسلمان کو لبیک کہہ دینا چاہیے اس لیے کہ ان کا کوئی فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے ہماری اکل کی رسائی وہاں تک نہ ہو اس لیے شکوک شبہات یہ چیزیں ایمان کو برباد کر دیتی ہیں اللہ اپنے نبی کو کبھی سائے نہیں کرتا نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے پاراٹھائیس میں کہ اللہ نے یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ غلبہ میرا ہوگا اور میرے رسول کا ہوگا میرے تمام رسولوں کا ہوگا اور اللہ طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور جو رسولوں کی جماعتیں ہوں گی ان پر ایمان لانے والی اس دنیا کی زندگی میں ہم ان کی مدد بھی ضرور کریں گے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور جس دن قیامت میں گوائیاں کھڑی ہوں گی یعنی عالمی عدالت انصاف قائم ہوگی اللہ کہتا ہے اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے ہر مشکل میں ہم ان کا ساتھ دیں گے یہ ہمارا عہد ہو چکا ہے اللہ کہتا ہے میرا یہ عہد ہے اپنے رسولوں کے ساتھ اس لیے نبی سمجھتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے گا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑتا اصحابِ رسول میں حضرت عمر اس شک پہ یہ کام نہ کریں لیکن یہ ایک رائی تھی اللہ کے نبی نے دستخط کیے حضرت عمر نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اب غور کیجئے ہوتا کیا ہے کہ جب معاہدہ لکھا گیا زبانی تیہ ہو گیا ابھی دستخط ہونے باقی ہیں اور قریش کا جو قاسد سحیل بن عمر ہے اور وہ معاہدہ تیہ کر رہے اب این لمے اس کا اپنا بیٹا جس کا نام ابو جندل ہے وہ پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ہیں ہتھکڑیاں سنگلوں میں بندہ ہوئے اور مسلمان ہوا تھا مکہ میں کہیں انہوں نے اس کو پکڑ کے جگڑا ہوا تھا این لمے اس کو پتا چلا اللہ کے رسول چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آ چکے ہیں بس وہ نبی کی محبت میں کسی طرح بھی وہاں سے نکلا زنجیریں چھڑا اور توڑ کے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں اور بہا کر رسول اللہ کے پاس پہنچایا اور ادھر اس کا والد قریش کا سفیر بن کر نبی سے معایدہ کر چکے ہیں دستخط نہیں ہوئے زبانی تیہ ہو چکے اور تحریر ہو گئی ہے ابھی دستخط کرنے لگیں کہ این لمے وہ آ گیا اب جب وہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم سے خون نکر رہے یہ مجھ پہ تشدد کر رہے ہیں میں نے اسلام قبول کیا ہوئے آپ بڑائے کرم مجھے ان ظالموں سے نجات دیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ابو جندل ہمارے ساتھ جائے گا سوہیل بن عمر آڑ گیا اس نے کہا نہیں ابھی تیہ ہوئے اور ابھی یہ یہاں پہنچے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور شخص مسلمان ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ میں آتا ہے اس کا نام ابو بصیر ہے اور ادھر جب پہنچا اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ایگریمنٹ ہے مدینہ میں آپ نہیں رہ سکتے آپ واپس چلے جائیں اس نے کہا یا رسول اللہ جان چلی جائے گی فرمایا اللہ کے رستے میں شہادت مل جائے گی نبی وعدہ خلافی کبھی نہیں کر سکتا اور یہ اللہ کی حکم سے ہوئے اب اللہ کے علم میں آگے راز کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن تم اگر یہاں رہو گے ان کا وفد آ جائے گا تمہیں لینے اور میں ایگریمنٹ کے تحت تمہیں واپس کرنے کا پابند ہوں گا اسلامی ریاست بھی مجبوری میں چل رہی ہے کہ اب وہ مجبور ہیں کہ صحابی کو رکھ بھی نہیں سکتے ہیں ادھر صحابی پریشان ہے کہ میرے لیے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے این اس وقت دو بندے مکہ سے آگے کہ ابو بصیر آیا ہے اس کو واپس کریں آپ نے فرمایا جاؤ اللہ مدد کرے گا اب ابو بصیر کو جو دو بندے لینے آئے نبی اپنی زبان پر کھڑے رہے مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے یاد رکھئے یہ وعدہ کبھی نہیں توڑتا اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ توڑنا منافق کا کام ہے مسلمان کا نہیں نبی سے بڑھ کر مجبوریاں ہماری نہیں ہو سکتی وہاں جانے خطرے میں پڑی ہیں ساتھیوں کی لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے ایک عہد کیا پھر آپ اس کو نبانا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے تو آخر ابو بصیر یہاں سے نکلے تو تیہ تو یہ تھانا کہ مدینہ نہیں روک سکتے باقی اگر کہیں بھی وہ کوئی جائے رہے اس سے تو غرص کوئی نہیں ہے اب ابو بصیر بھی سمجھ گئے کہ مدینہ میں تو راستہ باندھ ہے اور مکہ میں میں جاؤں گا یہ مار دیں گے اب یہاں سے وہ دو بندے لے کے نکلے کہیں آدھے راستے میں پہنچے ابو بصیر نے ہاتھ میں تلوار تھی ایک بندے کو جگہ پہ مار دیا دوسرا خوف سے بھاگ گیا دریا اور سمندر کے کنارے اپنا خیمہ لگا کے ڈیرہ لگایا کہ چلو مدینہ میں نہیں تو مکہ میں بھی نہیں جاتے اب سنٹر میں کھڑا ہو گیا بصیر کے پاس رک جاتا ہے اس طرح تھوڑے دنوں میں یہ ستر لوگ وہاں جمع ہو گئے اب وہ لوگ آ رہے ہیں ادھر رسول اللہ کے پاس آپ فرماتے ہیں مدینہ میں نہیں آنے دینا میں تو ایگریمنٹ پہ کھڑا ہوں اب وہ وہاں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں کسی اور شہر کا تو میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو یہ شک تم نے ڈالی ہے میں نے تو نہیں ڈالی ہے اگر یہ شک نہ ہوتی تو میں ان کو سنبھال لیتا اب وہ ستر وہاں جمع ہیں ان کے اندر خون کھولتا ہے اور ان کا جو بھی کافلت شام کو جاتا ہے اس راستے پر اس پر حملے کرتے ہیں ان کو ان کی معاشی کمر توڑ رہے ہیں اور ان کو تباہ برباد کر دیا آل مکہ کو آخر انہوں نے تیہ کیا کہ اس طرح تو یہ فیصلہ بڑا غلط ہو گیا ہے اب حضرت عمر تو کھڑے تھے یہ شک نکالیں اللہ چاہ رہا تھا یہ ڈالیں اور درمیان میں وہ ایک راز تھا اور پھر آل مکہ نے سر جوڑ دیئے کہ ہمیں خود نبی کے پاس جا کر اس شک کو نکال لینا چاہیے کہ آپ مربانی کریں یہ شک کینسل کریں جو بھی وہاں آئے اس کو آپ اپنے پاس سنبھالیں ورنہ یہ ہے کتنی بڑی طاقت سنٹر میں بھر نہیں ہے کہ یہ ہم سب کو مار دیں گے اور معیشی طور پر تباہ کر دیں گے اس لئے آخر اللہ نے مسلمانوں کو پھر غلبہ دیا آپ نے وہ شک کو اڑایا آپ نے یہاں سے بندہ بھیجا ان تمام کو کہو کہ وہ مدینہ آ جائیں اور اس طرح ابو بصیر اس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا وہ مدینہ نہیں پہنچے یہ جو عرصہ پھر دو سال بھی ابھی نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے راستے ایسے بنا دیئے کہ ٹھیک دو سال بعد اس معایدے کے دو سال بعد اللہ نے مکہ میں بھی مسلمانوں کو حکومت عطا فرما دی پانچ ہجری میں مدینہ میں اسلامی حکومت بن گئی سات ہجری میں خیبر میں بن گئی آٹھ ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور پھر آپ اس کے بعد طائف چلے اور طائف کو فتح کر لیا اور جب آپ کا جنازہ اٹھا پورے جزیرہ عرب پہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اللہ کے سارے وعدے سچے ہو گئے تو مسلمان کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا تابدار رہنا چاہئے اپنی اکل اور اپنی حکمتوں کو اس میں نہیں ڈالنا چاہئے ان کا جو حکم ہے اور بسر و چشم قبول کرنا چاہئے چاہئے اس میں ظاہراً اپنا نقصان نظر آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ